آج بات کریں گے دانتوں کے درمیان جو سپیس یا گیپ آجتا ہے اسپیشلی ہمارے سامنے والے دانتوں کے درمیان گیپ یا سپیس یا خلا آجتا ہے آج اس کا ذکر کریں گے کہ کس کس وجہ سے دانتوں میں گیپ آجتا ہے کچھ لوگ تو اسے خوش قسمت ہی کی علامت سمجھتے ہیں جن کے دانتوں میں سپیس یا خلا ہوتی ہے بڑے امیر ہوتی ہے ان کا بڑا پیسہ آتا ہے تو یہ تو خیر ایک میٹس ہیں کچھ تو ہم ذکر کریں گے دانتوں میں گیپ آنے کی کیا کیا وجودہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جبڑے کا سائز اور دانت کا کیا پستے ریشو کیا آتا ہے اگر دانتوں کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہو جبڑے کے ریفرنس ہے تو دانتوں کے درمیان سپیسیز آ سکتی کچھ کنڈکشن میں ہمارے دانت مسنگ ہوتے ہیں قدرتی طور پر نہیں آتے اس میں بھی دانتوں کے درمیان سپیس سے گیپ آ سکتے ہیں اس کے ارابعہ کئی دفعہ دانت کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی دانتوں کے درمیان سامنے والے دانتوں کے درمیان سپیس آ جاتی ہے ہمارے ہونڈ کے اندر والی سائیڈ پہ ایک ماس ہوتا ہے جسے فرینم کہتے ہیں خیدہ وہ ایکسٹینڈ ہو کر اس کی تھیکنس بڑھ جاتی ہے وہ سامنے والے دانتوں کے درمیان میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان ایک گیپ رہ جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا دانت کئی دفعہ دانتوں کے درمیان ہوتے ہیں جو دانتوں کو آپس میں جڑنے نہیں دیتے ہیں دانتوں کے درمیان ایک سپیس رہ جاتا ہے اس وجہ سے بھی دانتوں میں گئے پاسکتے ہیں ارلی اگر آپ کا جو دودھ کا دانت ہے وہ گر جے اس سے بھی دانتوں کی درمیان سپیس آسکتی ہے اس کے علاوہ جو مسوروں کی بیماریاں جیسے جنجوائٹس پیریوڈونٹائٹس ہے اس میں بھی دانت اپنی جگہ کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں موپ کرنے شروع جاتے ہیں اس وجہ سے بھی دانتوں کی درمیان سپیس آنا شروع ہوجاتی ہے اس کے علاوہ سرٹن ہیبٹس ہیں جیسے انگوٹھا جوستیں گی تھم سکنگ ہے فنگر سکنگ ہے نیل بائٹنگ کی عزت ہوتی ہے پینسل بائٹنگ کی عزت ہوتی ہے ان سب آت کنجھے جسے آپ کے دانت باہر آنے شروع جاتے ہیں ٹنگ تھرسٹنگ بھی ایک بیٹ ہے بیٹا جس سے آپ کے دانت باہر کی طرف آنے شروع جاتے ہیں جو جلی جب ہم نگلتے ہیں جسے سویلو کرتے ہیں تو ہماری زبان ہمارے موہ کے روک جوتی ہے اس کے اگنس سٹرائک کرتے ہیں اس کے اگنس پلیس ہوتی ہے لیکن کچھ کنڈیشن میں ہماری زبان سامنے والے دانتوں کی بیگ سائٹ پر سٹرائک کرتے ہیں پلیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے اور دانت آشتہ ایس تفضی جگہ سے دور اٹھنے لگ جاتے ہیں جس سے دانتوں کی درمیان گیپ آنا شروع جاتے ہیں اور سپیسنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سپیسنگ دانتوں کے درمیان جب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا کیا مسائل پہ ایس تفضی ہے دانتوں کے درمیان جو سپیس آنا شروع ہوگی اس سے کیا مسائل ہوگی ہے سب سے پہلا ایس تھیٹک دیکھنے میں برا لگی جب آپ سمائل کریں گے دانتوں کے درمیان ایک وینڈو سی اپیئر ہوگی ایک اچھا خاصا گیپ میں حضر آئے یوزیلی اگر 0.5 ملی میٹر سے زیادہ آپ کے سامنے والے دانت کے درمیان سپیس ہے تو اسے دائس کیما کہتے ہیں گیپ پر گیپ کرتے ہیں تو یوزیلی جو پیشنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے گیپ 2-3 ملی میٹر تک دانتوں میں گیپ ہوتا ہے اب اگر ان کا مسئلہ مسوروں کی بیماری کی بجا سے ہے تو اس کے ساتھ انہیں درد بھی ہوگا اس چگہ پر اس چگہ سے مسوروں سے خون بھی آئے گا انہیں مسوریں ان کے سویل بھی ہوں گے اور دانت ان کے ہلنا بھی شروع ہو جائیں گے اگر اسے پیریوڈ اونٹائٹس ہے مسوروں کی بیماری ہے تو ہر کنڈیشن بیری کرے گی اور اسی لحاظ سے اس کا آپ نے پریٹمنٹ بھی کرنا ہے اگر آپ کے سامنے والے دانتوں میں گیپ ہے اور آپ اس کا کوئی کس پریٹمنٹ کرانا جاتے ہیں کہ فوراں ہی آپ کا سنگل سٹنگ میں پریٹمنٹ ہو جائے تو اس کا سب سے حسان حل توس کلرڈ فیلنگ ہے اس میں دانت کو ڈریل نہیں کرنا پڑتا ہے کنزرویٹیو فریٹمنٹ ہے جسٹ آپ نے میٹیریل دانت کے اوپر اپلائی کرنا ہے جسے دانتوں کے دریمیان جو گیپ جو سپیس ہے وہ پھل ہو جائے گی اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے یہ تو آپ نے دانت کی جو نیچر نے آجتے دانت کی جو پروٹیکشنز دیئے انہیں ہمیں ڈریل نہیں کرنا پڑتا ہے پلس لانگ ترم مٹیریل آپ کا اس طرح پر سٹے کرتا ہے منیمم اس کی لائف آٹھ سے دس سال ہوتی ہے کچھ پیشنٹ بھی پندرہ سال بھی سٹے کرتا ہے تو سب سے احسان سنگل وزیٹ سلوشن آپ کا دانتوں کے اوپر پتھ کلرڈ فیلنگ لگانے سے آپ کی گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ کئی دفعہ دانتوں پر سپیس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور پیشنٹ چاہتا ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی اس کا ایسا ہوتے دانتوں پر بعد میں چینگز نہ ہیں جس طرح ہم جو فیلنگ کرتے ہیں وہ ڈس کلرڈ بھی ہو جاتی ہے اس کا کلرڈ چینج ہو جاتا ہے یہ ٹائم کے ساتھ وہ نکل لے کے چاہتے ہیں ڈی باونڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے وینیرز ہوتے ہیں سٹرامک کے بنے ہو ہم اس کا ناپ لیتے ہیں اپریشن لیتے ہیں انہوں نے باٹری میں سینٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ سٹرامک کی جو میں بھی یہ برو ہوتی ہے اور لانگ ٹرم ہوتی ہے صحیح رہے تو اس کا کلر چینج نہیں ہوتا جو سب سے امپورٹن چینج ہے اگر سپیس اس سے بھی جاتا ہو 3 to 4 mm دانتوں کی درمیان تو آپ کو بریسز کی طرف جانا پڑتا ہے آرثوڈونٹک ٹریٹمنٹ کرتا پڑتا ہے دانتوں کے پر ایک خکستار لگ جاتی ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ دانت کی سپیس کو فلوز کرتی ہے اس کے بعد دانت کے اندر والی سائٹ جو تعلو کی طرف ہے ادھر پرپلنٹ ریٹینر لگانا پڑتا ہے ایک دار ہوتی جسے دانتوں کو فکس کرتا ہے تاکہ دوبارہ دانتوں کی اس گیب کھل نہ جائے اس کے علاوہ اگر دانتوں کے درمیان فری نم یا ماس جسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ہونٹ کے اندر سائٹ پر ایک ماس ہوتا ہے کہ دانتوں کی درمیان میں آجاتا ہے اور وہ کافی ٹھک ہو جاتا ہے اسے ہمیں کاٹنا پڑے اسے کہتے ہیں فری نیکٹمی اس کا سرجیکل آپریشن کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے جس جس طرح کہ ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں اس لحاظ سے ہمیں منج کرنا بہت ضروری ہے سب سے آسان حال تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹوٹھ کلرڈ پھلنگز ہیں گنزر ویٹیپ ہی ہیں لانگ ترم ٹریٹمنٹ جنس میں آپ کو بھی ٹینشن نہیں ہے لانگ ترم آپ کے دانس ہی رہیں گے آپ کی سمائل اچھی رہے گی اب ہم نے اس چیزوں کی کیسے کرنا اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کروا بھی لگتے ہیں اس کے بعد لانگ ترم اس کی کیر کے لیے آپ کو برشنگ کو پروپر کرنی دے گی تاکہ جو بائیو فیلمز ہیں جو بیکٹیریا ہے وہ دانتوں کے اوپر ہاؤسنگز نہ بنا لیں کیلشیم کی کولونیز نہ بنا لیں اگر وہ بائیو فیلمز بنا لیں گے تو پھر آپ کی فیلنگ بھی ڈسٹرب ہوگی اور فیلنگ کے کیرد کیڑا لگتا بھی شروع ہو گئی اس کے لیے فلوسنگ دن میں ایک دفعہ دانتوں کے درمیان والی جگہ تو ساپ کریں کچھ کنڈیشن میں ماؤس پاس بھی جوت کرنا پڑ سکتے جیسے مسوروں کی بیماری ہے آپ کو جس پر سے دانتوں کی جگہ چھوڑے ہیں اس میں کلور ایکزیٹین کا استعمال بہت ہے تو بیسیکلی کیر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم نے ٹریٹمنٹ کروا بھی لیا ہے اس کے بعد آپ کو زیادہ کیرد کیلئے تو میرے چینل پر آنے کا شکریہ تھینکیو اسی طرح میرے چینل کو دیکھتے رہے امید ہے نیکسٹ لیکچر پر ملاقات ہوگی تھینکیو